بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر ہوا جو شکل و صورت سے دینی تعلیم لگ رہا تھا سفر کے دوران جب ہم ایک بازار میں گئے تو میں نے اس تعلیم کو دیکھا کہ اس نے ایک حسین لڑکے کے چہرے پر نظریں گاڑی ہوئی تھی آخر کار وہ مجھ سے جدہ ہو کر اس لڑکے کے پاس چلا گیا اور کچھ دیر اس سے ہسی مزاق کرتا رہا پھر جب وہ واپس آیا تو میں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا ایک دینی تعلیم علم کو یہ حرکات زیب نہیں دیتی یہ بات کہتے ہوئے ابھی میں چند قدم چلا تھا کہ مجھے زمین پر کاغذ کا ایک ورق پڑا ہوا ملا میں نے اسے اس نیت سے اٹھا لیا کہ ممکن ہے اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہو تو اسے کسی مناسب مقام پر رکھ دوں گا جب میں نے ورق پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ یہ کسی بہسیدہ کتاب کا ایک ورق ہے جس کی ابتداء تو موجود نہ تھی البتہ اس صفحے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی اس نے کہا میں تیرا ایمانی بھائی اور دینی معاون ہوں لیکن میں نے جو کچھ تیرا عمل مشاہدہ کیا ہے میں اس پر خاموش نہیں رہ سکتا اور اس کے لئے تیرا کوئی حضور بھی قابل قبول نہیں ہے اور تو اللہ کے حکام کو چھوڑ کر ایک جاہل اور جوان لڑکے سے مزاق کرتا ہے تجھے اپنی قدر و قیمت کا علم ہونا چاہیے تعلیب علم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیرا مقام بلند کیا ہے تو اگر اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے تو تو صدیقین کی جماعت کا فرد ہے کیونکہ تو کہتا ہے مجھ سے یہ حدیث فلانے بیان کی اس نے فلان سے یہ حدیث سنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی انہوں نے جبرائیل سے سنی اور انہوں نے اس کو اللہ تعالی سے سنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام اور اللہ سے روایت کرتا ہے لوگ تیری بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور تیری بیان کردہ روایت کو لکھتے ہیں اور تیری بات پر اعتماد کرتے ہیں میں تجھے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ تجھ سے یہ عمل سردد نہیں ہونا چاہیے مجھے تیرے متعلق اس خدا کے غزب کا اندیشہ ہے جو جاہلوں سے پہلے عالموں کو پکڑ لیتا ہے اور جو کافروں سے پہلے بدکار حاملین قرآن کو عذاب دیتا ہے اس ورق کو پڑھ کر بیری حالت عجیب ہو گئی اور اس سے زیادہ موثر نصیحت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جب میرے ہمسفر نے اس ورق کو پڑھا تو وہ اپنے کیے پر سخت نادم و شرمسار ہوا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے لئے خدا نے غیب سے نصیحت فرمائی ہے پھر کچھ عرصے بعد مذکورہ طالب مجھ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ہر قسم کی لغویات کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ